موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد ہم پڑھ رہے تھے اصحاب الفروض کو یعنی وہ وارثین جن کو تیشدہ حصہ ملتا ہے تو ان میں سے ہم ایک گروپ کو دیکھ چکے تھے زوجین زوجین میں دو ہی لوگ ہیں شوہر اور بی بی اور دونوں کو ایک ہی طرح حصہ ملتا ہے یعنی تیشدہ حصہ یہ لوگ باقی نہیں پاتے ہیں ان کا حصہ تیہ ہوتا تو یہ پہلا گروپ جو تھا وارثین کا اسے ہم نے دیکھ لیا آج ہم دیکھتے ہیں وارثین کا دوسرا گروپ دوسرا گروپ کون سا ہے فرو کا یعنی مارنے والے کے بچے تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب الفروض کون ہوتے ہیں یہ فرو مزکر میں کون کون ہے ابن اور ابن لیبن اور مونس میں بین اور بین تل ایبن یہ چار لوگ ہیں ہم چاری کو لکھتے ہیں لیکن ان میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو مزکر کے ساتھ چین جتنا بھی نیچے جائے گا سب وارث ہوں گے اور ادھر بھی بین تل ایبن بین تل ایبن سے اوپر مہیت تک کا جو بیچ میں چین ہے تو مزکر کے ساتھ جتنا بھی بڑا ہو اور سب وارث ہوں گے اس کو سمجھ لیں پھر سے جیسے یہ مہیت ہے اس کا ایک بیٹا ہے اب یہ جتنا بھی نیچے آپ اتریں گے سب وارث بنتے جائیں گے یہ پوتا ہو جائے گا اور نیچے اتریں گے یہ پڑ پوتا ہو گیا ہے نا یعنی اس کے اور مہیت کے جو بیچ کا چین ہے یہ جو بیچ کا چین ہے نا یہ یہ اگر تسلسل کے ساتھ صرف مزکر کا ہو اس میں کوئی مہنس نہ ہے صرف مزکر تو جتنا بھی آپ نیچے جائیں وہ وارث ہوگا ایسے ہی دوسری طرف دیکھیں آپ ادھر دیکھیں بنت بنت یہ بارث ہوتی ہے اب اس سے نیچے کوئی بنت ہو جیسے یہ ہے یہ لڑکا ہے اب اس کی ایک لڑکی ہے بنت تو آپ دیکھیں اس بنت اور مہیت کی بیچ میں جو چین ہے وہ صرف مزکر کا اس لئے یہ بھی وارث ہوگی یہ اس کے آگے نہیں اس کے آگے وارث نہیں ہوگی کیونکہ پھر اس کے جو اولاد ہوگی اس کے اور اس کے بیچ میں مہنس آ جائے گی لیکن یہ بنت یہ وارث ہوگی کیونکہ اس کے اور مہیت کی بیچ میں جو چین ہے سری مزکر کا اور نیچے بھی آپ اتر سکتے ہیں اس کی کوئی بنت ہے اس کی یعنی بیٹا نہیں پوتی کی بیٹی ہے یہ بھی وارث بنے گی یہ اس کے آگے اس کے اولاد نہیں ہیں ختم ہی پہ یہ پوتی ہے یہ پڑ پوتی ہے یہ بھی وارث ہوگی کیونکہ اس کے اور مہیت کی بیچ میں جو چین دیکھ رہا آپ کو جو چین ہے یہ صرف مذکر کا ہے آپ اس کا یہ چین دیکھ لیں آپ یہ جو چین جا رہا ہے اس کا اس کا چین دیکھیں آپ اس کا مہیت تک صرف مذکر ہے اور نیچے بھی یہ تر سکتے ہیں اب اس کے آگے نہیں اس کے آگے نہیں اور نیچے اس کی بھی اگر بنت ہے تو یہ بھی بارس ہوگی کیونکہ آپ دیکھیں یہ چین ہے اس کا یہ چین ہے نا یہ سب مذکر ہے تو یہ ابن ابن لبن اور نیچے جتنا بھی اترے مذکر چین کے ساتھ اور یہ بنت بنت لبن یہ اس کی بیٹی ہے ابن کی اور یہ بھی جتنا نیچے جائے مذکر کے چین کے ساتھ سب بارس ہوگی تو یہ رشتے سمجھ لیں اس کے بعد ہم آگے شروع کرتے ہیں ان کے حصے دیکھتے ہیں کتنا بنائیں گے بار بار اس سے پہلے بھی یہ سمجھا چکا ہوں اس سے پہلے دوسری کلاس میں سمجھا چکا ہوں یہ تو اس سے دھوڑا رہا تھا یہ آج پڑھنا نہیں ہے یہ تو ہو چکا آج کچھ اور ہی پڑھنا ہے اب دیکھنا ہے ان کے حصے یہ دیکھیں ادھر جو لوگ ہیں ان لوگ کو کتنا ملے گا کیسے ملے گا یہ آپ پڑھ چکے ہیں یہ سب کے سب اسبہ میں آتے ہیں یعنی ان کو باقی ملتا ہے اس میں کسی کو تیش شدہ حصہ نہیں ملتا ہے تو فروع کے جو مذکر ہیں وہ سب کے سب اسبہ ہیں اور ان کو ہم پڑھ چکے ہیں ان کو دیکھنا ہے یہ لوگ ہیں جو خواتین ہیں یعنی یہ فروع کے جو خواتین ہیں یہ اسحاب الفروع میں آتے ہیں یعنی ان لوگوں کا حصہ اللہ رب العالمین نے تیہ کر کے رکھا ہے لیکن ان کی ایک شکل اور بھی ہوتی ہے ایک صورت اور بھی ہوتی ہے یہ ان کے ساتھ اسبہ بھی بنتی ہیں تو یہ اسحاب الفروع میں تو ہیں لیکن کبھی کبھی یہ اسبہ کے ساتھ ہوتی ہیں اسبہ ہوتی ہیں باقی پاتے ہیں جب یہ اسبہ ہوں تو ان کو کیسے کتنا ملے گا وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں آج کا دیکھنا آج یہ دیکھنا ہے کہ یہ جب اسحاب الفروع ہوں تو پھر ان کو کیسے کتنا ملتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بنت کی کوئی یہ بنت بنت یعنی بیٹی بیٹی کی کل حالتیں کتنی ہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بیٹی کی ایک شکل ہی ہوتی ہے کہ وہ اسبہ ہوتی ہے اور باقی جو اس کی شکلیں ہیں اس کی جو صورتیں ہیں ان میں یہ تائشدہ حصہ پاتی ہے کل ملا کر اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں یعنی بیٹی کی تین حالت ہو سکتی ہیں حصہ پانے کی کتنی حالتیں تین ان میں سے ایک حالت آپ پڑ چکے ہیں کونسی حالت پڑ چکے ہیں باقی پانے کی باقی 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 پانے کی حالت آپ پڑ چکے ہیں باقی کب پائے گی کوئی پوچھے باقی پانے کی شرط کیا ہے کیا جواب ہے اس کا آسیب ہو اس کو اسبہ بنانے والا کوئی ہو اس کا بھائی ہو تو یہاں پہ لکھ دیں آپ موجود آسیب اس کا آسیب کوئی ہوگا تو باقی کب پائے گی بیٹی جب اس کا آسیب موجود ہو اور آسیب کون ہوگا اس کا بھائی ہوگا اس حالت کی دلیل کیا ہے اچھا اس صورت میں بیٹا بھی بیٹی کے ساتھ ہے نا اس کو بھی باقی ملتا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل میں آپ کے سامنے بتاتے چکا ہوں اس سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث ہے میت کا جو مال ہے وہ پہلے انہیں دے دو جن کا حصہ تیہ ہے اور جو بچے وہ قریبی مذکر کو دے دو قریبی مذکر بیٹا ہوتا ہے سب سے قریبی بیٹا ہوتا ہے تو وہ صحیح بخاری کی حدیث دلیل بن گئی بیٹے کے اسبہ ہونے کی بیٹی کے اسبہ ہونے کی کیا دلیل ہے اس وقت میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بیٹے کے ساتھ بیٹی ہے تو یہ دونوں مل کے اسبہ بنتے ہیں بیٹی بھی بیٹے کے ساتھ اسبہ بن جاتے ہیں یہ بیٹی کے اسبہ بننے کی دلیل کیا ہے بیٹی کے اسبہ بننے کی دلیل وہ حدیث نہیں ہے صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس میں تو صرف مذکر کی بات ہے اس میں بیٹی کا ذکر تو نہیں ہے پھر اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر گیار اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین مرنے والے کی اولاد میں ان کا حصہ بدلاتا کیسے مذکر کا کتنا حصہ ہے جتنا دو مؤنس کا حصہ تو جتنا دو بیٹیوں کا حصہ ہے اتنا ایک بیٹی کا حصہ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین بیٹی کے عصبہ ہونے کی حالت ذکر کر رہا ہے اس حالت میں بیٹی کے ساتھ میں بیٹا بھی ہوگا اس کے باقی پانے کی دلیل کیا ہے صحیح بخاری کے حدیث اور یہ آیت بھی ہے یہ آیت جہاں بیٹی کے لئے دلیل بن رہی ہے تو بیٹے کے باقی پانے کی دو دلیلیں ہوں گی یہ قرآن کی آیت اور ایک اور صحیح بخاری کے حدیث اور بیٹی کے باقی پانے کی عصبہ بننے کی دلیل یہ قرآن کی آیت یہ ایک حالت ہوگی بیٹی کی اور یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ کوئی آج کا سبق نہیں ہے دوسری حالت کیا ہے دوسری حالت ہے دو بٹا تین اگر یہ باقی نہیں پائے گی تو اگر یہ بیٹی باقی نہیں پائے گی تو تیہ شدہ حصہ پائے گی تیہ شدہ حصہ کتنا پائے گی تو اس کی دو شکلے ہیں ایک کیا ہے دو بٹا تین پائے گی دو بٹا تین پائے گی اب اس کی کنڈیشن کیا ہے اس کی شرط کیا ہے ایک تو یہ کہ یہ اوپر والی صورت نہ ہو یعنی اس کا کوئی آسیب موجود نہ ہو یعنی صرف بیٹیاں ہوں میں نے جو اوپر لکھا ہے جیسا ہم نیچے اتریں گے نا تو اوپر والی حالت نہیں ہونی چاہیے اگر ہم اس دوسری صورت میں ہیں تو اس کا مطلب یہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے یہ صورت نہیں ہونی چاہیے تو جب ہم بات کر رہے ہیں دو بٹے تین کی تو پہلے سے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ شکل نہیں ہوئی تو دو بٹے تین پانی کی شرط کیا ہے یہاں دیکھیں ہم وہ لکھ رہے ہیں کہ کتنا حصہ ملے گا اور یہاں لکھ رہے ہیں شرائط تو دو بٹے تین بیٹی کو ملے گا دو بٹے تین بیٹی کو ملے گا کب ملے گا یہ اوپر کا یہ شکل نہ ہو اور اور کیا تعدد ایک سے زیادہ ہو تو اس کے بیٹی کے دو بٹے تین پانی کی شرط کیا ہے ایک تو یہ پہلی حالت نہ ہو اور دوسرا بیٹیاں ایک سے زائد دلیل کیا ہے اس دوسری حالت کی دلیل کیا ہے قرآن کی وہی آیت قرآن مجید کی وہی آیت اس کو تھوڑا آگے پڑھئے اللہ فرماتا ایوسی کم اللہ فی اولادکم لی ذکر مثل حد الانتین آگے فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَسْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُولُثَا مَا تَرَكْنِ کہ اگر عورتیں دو سے زائد ہیں تو ان کو مئیت کے چھوڑی ہوئے مال سے دو بٹے تین ملے گا قرآن کی اس آیت میں فَوْقَسْنَتَيْنِ دو سے زیادہ لیکن دو بھی اس میں شامل ہیں دو سے زیادہ جو قرآن نے کہا اس کا مطلب نہیں کہ تین یا تین سے زیادہ اس میں دو بھی شامل ہیں ہم کیوں دو کو شامل مانتے ہیں ایک واضح حدیث ہے سنن نبی دعوت ایک واضح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ میں فیصلہ کیا تو دو بیٹیوں کو دو بٹے تین دلوایا اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے فَإِن كُنَّنِ سَا أَنْفَوْقَسْنَتَيْنِ اس سے مراد کیا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ ہوں تو کتنا ملے گا دو بٹے تین اس کو ہم نے ایک لفظ میں لکھا تعدد یعنی ایک سے زیادہ ہوں تو بیٹی پائے گی دو بٹے تین کب جب ان کی تعداد ایک سے زیادہ تیسری شکل کیا ہے تیسری حالت کیا ہے ایک بٹا دو پائے گی بیٹی کی تیسری حالت یہ ہے کہ ایک بٹا دو پائے گی اور یہ اب تک کی گفتگو کے بعد آپ کو خود سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ایک بٹا دو کب پائے گی زائر ایک ہی اوپر کی ہے دونوں صورتیں نہ ہو یہ صورت نہ ہو یعنی کوئی آسیب موجود نہ ہو ان کی تعداد ایک سے زائد نہ ہو تو بچا کیا کیا حالت بچی اس کی اکیلی ہو زائر صاحب آتا ہے اکیلی ہو تو ویدنی بابندی آپ لگا دیں گے تو ایک ہی option بچتا ہے کہ وہ اکیلی ہو تو اس کو انفراد ایک لازمی لیجی انفراد اکیلی ہو تو اکیلی ہو تو کتنا ملے گا آدھا ایک بٹا دو اس کو ذہن میں رکھیں اوپر سے یعنی یہ حالت بھی نہیں ہونی چاہیے دوسری بھی نہ ہو تو پھر پیسی حالت اس کی خود بخود بن جائے گی کہ وہ اکیلی ہے تو یہ حالت ہو تو اس کو ایک بٹا دو گی لگا یہ کل تین حالتیں ہیں بیٹی کی پہلی حالت باقی پانے کی عصبہ بننے کی تعصیب کی باقی پانے کی یہ حالت کب ہوگی جب بیٹی کے ساتھ اس کا عاصب موجود ہو اس کا بھائی موجود ہو اگر یہ حالت نہیں ہے تو اس کی دوسری حالت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ ہو ایک سے زیادہ ہوگی تو اس کا دو بٹے تین اگر یہ دوسری حالت بھی نہ ہو یعنی پہلی حالت بھی نہیں ہے دوسری بھی نہیں ہے تو خود بخود ایک تیسی حالت سامنے آ جائے گی کہ بیٹی ہے اکیلی ایک لوٹی بیٹی تو اس کو کتنا ملے گا ایک بٹا دو آدھا یہ تین حالتیں صرف بیٹیوں کی نہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تین حالتیں آگے بیٹی کے علاوہ جو آگے میں نے بتایا تھا بیٹی کے علاوہ پوتی ہو تو اس کے اندر بھی یہ تین حالتیں ہوتا ہے میت کی بہنیں ہوں تو ایک طرح کی بہن کو چھوڑ کے یعنی اخت لئم ما شریک بہن ہے اس کو چھوڑ کے جو دو بہنیں ہیں سگی بہن الاخت الشقیقہ یا باب شریک بہن الاخت لئم ان کی بھی یہ تین حالتیں ہوگئے تو یہ تین حالتیں کئی خواتین کی ہوتی ہیں اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں یہ کبھی بھولنے نہ پائے ایک تعصیب اور دوسرا دو بٹے تین تیسرا ایک بٹے دو تو یہ تین حالتیں جو بیٹیوں کی ہم پڑھ رہے ہیں یہ تین حالتیں کئی خواتین کی ہوتی ہیں تو اگر یہ آپ کو ہمیشہ کے لئے یاد ہو گیا تو دوسری عورتوں کی حالتیں پڑھنے میں دکت نہیں ہوگی اس لئے آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ بیٹی کی یہ تین حالت ہوتی ہے کتاب میں کتاب میں ہی باتیں لکھی ہوئیں یہ تھوڑی اور وضاعت کے ساتھ اس کو آپ پڑھنے سمجھ لیں کتاب میں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن یہ بہت ہی مختصر طور پر میں نے لکھا ہے کتاب میں پڑھنے کے ساتھ اب مثالیں دیکھتے ایک آدمی مر گیا یہ مئی مد کرتے ہیں یہ مذکر ہے آدمی مر آ عورت نہیں کون مر آ ایک آدمی مر گیا مرنے والے کے وارسین میں ایک بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹا آٹھ بیٹے کو کتنا بیٹا ہے اور بیٹے کے ساتھ بیٹی بھی ہے تو ان دونوں کو باقی ملے گا ان دونوں کو باقی ملے گا یعنی کل مال کا آٹھ حصہ کریں گے ایک حصہ بیوی کو دے دیں گے باقی بچے گا جو ساتھ اس کا تین حصہ کریں گے دو بیٹے کو اور ایک بیٹے کو یہ پہلی حالت ہے باقی پانے کی پہلی حالت ہے آدمی مر گیا اس کی بیوی ہے اور دو بیٹیاں ہیں دو بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی بھی نہیں ہے ایک اکشکی کی سگا بھائی بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹا آٹھ ملے گا کیوں کیونکہ دو بیٹیاں برنے والے کی پھرو میں مؤنس ہوں دیلے مؤنس فریوارس ہوں دیلے یعنی فریوارس میں کوئی ہے اولاد میں کوئی ہے اولاد میں کوئی بھی ہوگا تو اس کا بیوی کا کتنا ہو جائے گا ایک بٹا دو بیٹیاں ہیں اسوا بنانے والا کوئی نہیں ہے حجود آسیب ہے نہیں ہے اور تعداد ان کی ایک سے زیادہ ہے اس لئے ان کو کتنا ملے گا دو بٹا اکشکیک کو کتنا ملے گا جو باقی بچے گا اس کو کسی کو اور دوسرے انداز سے دیکھیں مرنے والا مذکر نہیں ہے مؤنس ہے مرنے والی عورت دیتا ہو سکتی ہے اب اس کا شوہر ہے اور بیٹی اور بھائی ہے اکشکیک ہے مرنے والی عورت ہے شوہر کو کتنا ملے گا ایک بٹا چار کیوں کیونکہ اولاد موجود ہے بیٹی اولاد نہ ہوتی تو کتنا ایک بٹا چار ملے گا کیونکہ اولاد موجود ہے بیٹی کو کتنا ملے گا بیٹی کی پہلی صورت نہیں ہے دوسری بھی نہیں ہے تیسری ہے اور تیسری میں اس کو کتنا ملتا ایک بٹا دو اس لئے بیٹی کو کتنا ملے گا ایک بٹا دو آدھا اور جو بچے گا تو اکشکی سگے بھائی اکشکی مطلب سگا بھائی یہ اس کو باقی مل جائے گا اور اگر نیچے اخلے اب بھی ہو تو اگر نیچے یہ بھی ہو تو سب سے چھوڑا بچہ سب سے صحیح جواب دے رہا اس نے بتایا کہ بلوک کر دے گا اور آپ لوگ کو یادی نہیں ہے یہ بلوک ہو جائے گا ایک آدمی مر گیا مرنے والے کو ہم مذکر ہی مانتے مہیت مذکر ہے اب اس کی ہے بیوی سوجہ ایک ہے بیٹی اور ایک ہے اخ لے ام اور ایک ہے اخ لے اب بیوی ہے بیٹی ہے ما شرک بھائی ہے باپ شرک بھائی ہے بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹے آٹھ ملے گا کیونکہ اولاد موجود ہے ہے نا بیٹی کو کتنا ملے گا ایک بٹا دو ملے گا کوئی حاصف نہیں ہے ایک سے زیادہ بھی نہیں ہے اکیلی ہے ایک بٹا دو ملے گا اخ لے ام کو کتنا ملے گا بلوک دیکھو اس کو یاد بچے کو دیکھو بچے کو آگے یاد ہے کی نہیں ٹھیک ہے کون بلوک کرے گا اس کو بینت بلوک کرے گی کیونکہ حج حج بلوکنگ رول میں آپ کو بتایا گیا ہے چھے رول آپ کو بتایا گیا ہے حج کے بلوکنگ کے چھے رول چھے میں دوسرے نمبر کا رول کیا ہے بیٹی یعنی فرو کی مؤنس یا بلوک کر دے گی حواشی میں سے اخوال ہے ان کو اور کیوں وہ کلالے کی حصول سے آپ کو بتایا گیا اخ لے آپ کو کیا ملے گا اس کو باقی ملے گا اور مثال دیکھتے ہیں دو بیٹی کر دیتے ہیں اور ساتھ میں ہے سفیکہ اب بتائیے بیوی کو کتنا ملے گا ایک بٹا آٹھ بیٹی کو دو بٹا تین بہن کو بہن کو کتنا ملے گا بہن کو یہاں کچھ مل سکتا ہے پڑ چکے ہیں مثال میں میں اسی کوئی چیز نہیں لے رہا ہوں جس کو آپ نے پڑھا نہیں ہے بہن کو کتنا ملے گا باقی بہن باقی پائے گی صحیح جواب ہے بہن کتنا پائے گی باقی لیکن کیوں ہاں یہ بہن جو ہے بیٹیوں کے ساتھ اسبہ مال غیر بن جاتے ہیں اسبہ میں اسبہ کی بحث میں آپ کو بتایا گیا تھا بہنیں مرنے والی کی بہنیں دو ترے اسبہ بنتی ہیں ایک اسبہ بالغیر یعنی بہن اپنے بھائی کے ساتھ ہو اسبہ بالغیر اور بہن کے ساتھ بھائی نہیں ہے بہن کے ساتھ مرنے والی کی معنس اولاد ہے بیٹی کوتی کوئی بھی ہے تو ان کے ساتھ اگر بہنیں آتی ہیں تو بہنیں بچا ہوا لے لیتی ہیں یہاں پہ دیکھئے معنس کے ساتھ یہ بہن ہے اس لیے اس کو ملے گا باقی ہم صرف بنت تھوڑی پڑیں گے اس سے پہلے جو کچھ پڑا ہے اس کو بھی لے کے چلیں گے اور مثال دیکھتے ہیں دوسری آدمی مر گیا تین بیٹیاں ہیں بنت اور آکھ شکیک ہے اور آخھلے اب بیٹیوں کو کتنا ملے گا تین بیٹیوں کو ہاں دو بٹا تین کیوں کیونکہ یہ ایک سے زیادہ ہے آسواہ آسواہ ہے ہی نہیں اس کا دو بٹا تین آخھ شکیک کو کتنا ملے گا باقی آخھلے اب کو بلوک ہاں اس کو آپ باٹھ بھی سکتے ہیں آپ کو ایک حساب آتا ہے مثال کے طرف پر دیکھ لیں آپ تین لاکھ تھا مال لو تین لاکھ تھا تو بیٹی کو کتنا ملے گا تین لاکھ میں سے دو لاکھ اور آخشکیک کو اور آخھلے اب کو کچھ نہیں تین ختم ہو گیا نا اوپر اچھا ہوا اس کو دے گئے ایک اور مثال لیتے ہیں آدمی مر گیا اس کی بی بی ہے ایک بیٹا ہے بیٹی ہے اور اکھ شکیکہ ہے اب بتائیے بی بی کو کتنا ملے گا ایک بٹا آٹ ان دونوں کو باقی ملے گا اکھ شکیکہ کو کون محجوب کرے گا اس کو ہاں کون محجوب کرے گا اکھ شکیکہ کو ہاں بیند اکھتے شکیکہ کو محجوب نہیں کرتی ایب نا ایب نا ابن محجوب کرے گا بیند اکھتے لے ام کو محجوب کر سکتے اخوہ لے ام کے گروہ کو محجوب کرتے اس کو نہیں تو باقی دونوں کو ملے گا اکھ شکیک محجوب ہو جائے گی قیت کونس ہے عورت ہے اس کا ہے زوج اس کی ہے دو بیٹیاں اور اس کی ہے ایک باپ شرک بہن ہے زوج کو کتنا ایک بٹا چار کیوں کیونکہ یہ اولاد موجود ہے دو بیٹیوں کو کتنا دو بٹا تین اخت لیاب کو کتنا ہاں اخت لیاب کو کتنا باقی کیوں کیوں باقی ملے گا اس کو کیوں کونسی شکل ہے باقی پانے کی اس کے یہ اس کے ساتھ اسوہ مال گئے بیٹیاں بہنیں جب صرف بیٹیوں کے ساتھ بیٹیاں بیٹا بھی آگیا تب تو بلک ہو جائے گی بیٹا نہیں صرف بیٹیوں کے ساتھ ہو بہنیں کونسی بہن اخت شکیقہ یا اخت لیاب یہ دونوں اگر بیٹیوں کے ساتھ آگئیں تو باقی پا جائے گی دو طرح کی بہن صرف ذہن میں رکھے اخت شکیقہ اور اخت لیاب سگی بہن اور باپ شریک بہن ماں شریک بہن نہیں ماں شریک بہن اگر بیٹی کے ساتھ آئے تو بلک بیٹی اس کو بلک کر دی اور یہ اخت لیاب یا اخت شکیقہ یہ اگر بیٹی کے ساتھ آئیں تو ان کے ساتھ آنے کی اسے ان کو باقی نہیں جائے گا یہ ذہن میں رکھے ہیں یہاں پہ بھی اس کو کتنا ملا باقی تو پیشے جو پڑ چکے ہیں وہ ذہن میں موجود رہے بیٹیوں کا سمجھ میں آگیا کوئی سوال ہے تو ہاں ایک سے زیادہ ہے نا دو بٹا تین ان کو جب دے دیا جائے گا تو دو ہیں تین ہیں جتنا بھی سب برابر برابر لے لیں آپس میں سب برابر برابر پورے گروپ کو ملے گا دو بٹے تین پورے گروپ کو ملے گا بیٹیوں کی پورے گروپ کو پھر وہ ساری بیٹیاں دو ہوں چار ہوں پانچ ہوں سب اپنا برابر برابر لے لیں دو ہیں تو زیادہ زیادہ آئے گا حصے میں جتنا تعداد بڑے گی اتنا ان لوگوں کا کم ہوتا جلا جائے گا ایسے بیٹے کو ابھی تو ہوتا ہے باقی بچتا ہے بیٹےوں کو بیٹے اکی تعداد زیادہ دس بیٹے ہو تو بہت کم ہو جاتا ہے ایک کیسے میں زیادہ بہت کم ہو جاتا ہے پورے گروپ کو ملتا ہے جب ہم کہتے ہیں ابن بیٹیوں کا مسئلہ نہیں ابن بھی بیٹا تو دو بیٹا ہو تین ہو چار ہو پانچ ہو سب اسی وہ مل جاتا ہے پھر وہ لوگ آپس میں بات لکھتے ہیں یہ تینوں اچھی طرح سے یاد کرنے یہ آگے بہت کام دے گا اور اللہ نے یہاں پہ یہ تینوں ایک ساتھی بتایا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر گیارہ آپ گیا دے تو ہی تمہیں یاد رہے گا گیارہ میں یہی تینوں باتیں ہیں اللہ کہتا ہے ترتیب سے دیکھیں اس میں ہی آگیا کہ اولاد میں مذکر مونس دونوں ہیں تو دو مونس کا جتنا اتنا ایک مذکر کا پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہوں تو ان کو دو بٹے تین آگے اللہ کہتا ہے اگر ایک ہو تو آدھا وہ قرآن کی آیتیں آدھ ہیں ایک ہی آیت آیت بلکہ ایک آیت بھی نہیں ایک آیت سے تھوڑا سا حصہ تو ٹکڑا آپ کو یاد ہے تو یہ تینوں ایک ساتھ یاد ہیں اور یہ تینوں اگر آپ بھول گئے ابھی تو آگے بہت ساری عورتوں کے مسئلوں میں عورتوں کے حصے میں مسئلہ پڑے گا اس سے تینوں چھتر سے یاد ہو جائیں تو آگے ہم دیکھتے ہیں بنتل ایب پوتی بنتل ایب پوتی پوتی کوئی بھی ہو پوتی ہو پر پوتی ہو کوئی بھی ہو پوتی کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں پوتی کی ایک پل پانچ حالتیں ہو سکتے ہیں پوتی کی کتنی پانچ حالتیں ہیں اور ان پانچ میں سے چار آپ کے سامنے آ چکی ہیں چار آ چکی ہیں ایک باقی ہے جو آپ کو بتانا ہے اب یہ بتائیے چاروں کون کون سی آ چکی ہیں تین تو ہی ہے جو بیٹیوں کی بتایا تھا کہ یاد رکھنا اس کو تین وہی ہے دو بیٹیوں کی ہے یعنی باقی پائے گی دو بٹے تین پائے گی آدھا پائے گی تین تو ہی ہے چوتی حالت اس کی کیا ہو سکتی ہے پوتی کی پوتی دیکھئے میت کی ڈائریکٹ رشدار نہیں ہے بیچ میں کوئی واسطہ ہے ابن اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابن اس کو بلوک کر سکتا ہے اس کی ایک چوتھی حالت ہے بلوک ہونے کیا اسے کوئی بلوک کر دیگا اور اس کی ایک پاچوی بھی حالت ہے اس کو ہم دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے یہ حالتیں دیکھیں اس کی سب سے پہلے حالت آپ اس کی لکھ دیں محجوب محجوب ہونے کی محجوب یعنی اس کو کچھ نہیں ملے گا اور یہ حجب کی بحث میں بات آ چکی ہے اور وہاں پہ آپ کی سمجھ میں بات آئی ہوگی کی بنتل ابن کبھی محجوب بھی ہو سکتی ہے تو بنتل ابن کی پہلی حالت ہو سکتی ہے محجوب ہونے کی کیوں اس لئے کی بنتل ابن میت کی ڈائریکٹ دشتار نہیں ہے بلکہ یہ بیٹے کے واسطے سے آتی ہے اس لئے اگر بیٹے کا واسطہ موجود ہوگا تو بنتل ابن کو نہیں ملے گا جیسے ایک آدمی مر گیا اب اس کا بیٹا ہے اور بنتل ابن ہے تو اس صورت میں بیٹا وارث ہوگا بیٹے کو ملے گا لیکن بیٹی محجوب ہو جائے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا بیٹا اس کو محجوب پر دے گا کیونکہ یہ بنتل ابن اسی بیٹے کے واسطے سے آئی ہے تو اس کی پہلی جو حالت ہے وہ محجوب ہونے کی محجوب کب ہوگی جب بنتل ابن سے اوپر کوئی مذکر ہو فرو میں فرہ وارث مذکر آلہ ہو بنتل ابن کب محجوب ہوگی جب فرہ وارث مذکر آلہ ہو مذکر آلہ ہم اس لئے لیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر پان لیجی ایک میت ہے اس کی زوجہ ہے ابن ہے اور بنتل ابن ہے تو زوجہ کو مل جائے گا ایک بٹے آٹھ اور باقی مل جائے گا بیٹے کو اور یہ بنتل ابن ہو جائے گی محجوب کیونکہ یہ بیٹا موجود ہے کیونکہ یہ بیٹے ہی کے واسطے سے آتی ہے اور یہ اس کو محجوب کر دے گا یہ بنتل ابن محجوب ہو جائے گا اور اگر بنتل ابن اور نچلے نسل کی ہو اور نیچے درجے کی ہو تو پھر اوپر درجے کا جو بیٹا ہوگا وہ بھی اس کو محجوب کر دے گا یعنی پوتا اس کو محجوب کر دے گا فرہ وارث مذکر آلہ موجود ہے کیونکہ اس کے اوپر مذکر فرہ موجود ہے تو یہ نشلے درجے کی ہو جاتی ہے یعنی اوپر مذکر فرہ موجود ہے اس سے یہ نیچے آ جاتی ہے اس لئے یہ محجوب ہو جائے گی تو محجوب ہونے کی شرط جو ہے وہ یہ کہ فرہ وارث مذکر آلہ یعنی فرو میں بنتل ابن سے اوپر کوئی مذکر ہوگا فرو میں تو بنتل ابن محجوب ہو جائے گا تو اگر کوئی بیٹا ہے اور بنتل ابن یعنی پوتی ہے تو بیٹا پوتی کو محجوب کر دے گا یا اگر پڑپوتی ہے پوتی سے بھی نیچے پڑپوتی ہے تو پھر پوتا اس کو محجوب کر دے گا اسی طرح آگے سسلہ آپ سمجھ لیں تو یہ ایک پہلی حالت ہے اس کی پوتی کی محجوب ہو جاتی ہے اور یہ پہلے حجب کی بحث میں یہ بات آ چکی ہے اس کے علاوہ پوتی کی تین حالتیں وہی ہیں جو بیٹیوں کی بتلائی گئے ہیں بیٹی کی تین حالت آپ کے سامنے کیا یہ ایک تو یہ کہ وہ آصبہ ہوگی آصبہ بلغیر یعنی باقی پائے گی دوسرا وہ سلسین پائے گی دو سے زیادہ ہو تو اور تیسرا آکیلی بیٹی ہو تو وہ نس پائے گی تو یہی تینوں حالتیں اس پوتی کی بھی ہوں گی تو اگر پوتی کے ساتھ اس کا آصبہ ہوگا تو پوتی باقی پائے گی شرط کیا ہے آصب موجود ہو جیسے ایک آدمی مر گیا اس کی بیوی ہے اور اس کیا پوتا ہے اور پوتی ہے بنتل ایوی پوتی ہے تو بیوی کو مل جائے گا ایک بٹے آٹھ اور یہ پوتا اس پوتی کو اسبہ بنا لے گا تو ان دونوں کو مل جائے گا باقی اور پھر باقی جو ان کو ملے گا یہ آپس میں لِذَكَرِ مِثْلُ حَدِّ الْاُنْسَئِنْ کے قائدے سے آپس میں باٹھ لیں گے تو یہ دوسری حالت ہے یعنی جو بیٹی کی تھی وہی حالت پوتی کی بھی ہے جب بیٹی کے ساتھ اس کا ہمیت کا بیٹا ہو تو وہ بیٹی اس کے ساتھ اسبہ بن جاتی ایسے پوتی کا مسئلہ بھی ہے کہ پوتی کے ساتھ اگر ہوتا ہوگا تو وہ اس کو اسبہ بنا لے گا یہ دوسری حالت ہوگی ایک تسری حالت ایک اور ہے اس کی اس کو ابھی چھوڑتے ہیں چوتھی حالت دیکھتے ہیں دو بٹا تین یہ دو بٹا تین یہ بھی بیٹی کی حالت تھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ بیٹیاں اگر دو سے زائد ہوں تعدد ہو بیٹیوں میں اور آسیب موجود نہ ہو تو ان کو دو بٹے تین ملتا ہے اور یہی حالت پوتی کی بھی ہے اگر پوتیاں ایک سے زائد ہوں تعدد ہو ان میں تعدد تعدد ہو تو انہیں دو بٹے تین ملے گا یاد رہے ہیں جو اوپر جو لکھی جا رہی ہیں شرطیں ہم نیچے تب ہی بڑھیں گے جب اوپر کی حالتیں نہ ہو یعنی محجوب نہ ہو تو یہ حالت ہو سکتی ہے کہ پوتی آسوا بن جائے گی یہ بھی نہ ہو یعنی آسیب نہ ہو تو پھر ایک تیسری حالت ہوگی یہ بھی نہ ہو تو پھر ایک چوتھی حالت ہوگی یہ تیسری ہم بعد میں پڑھیں گے پھر حال یہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لکھا تعدد دو سے زائد ہو اس کا مطلب یہ چیز نہیں ہے یعنی محجوب بھی نہیں ہے آسیب بھی نہیں ہے تو پھر یہ شکل ہو سکتی ہے کہ ایک سے زائد ہو تو پوتی ایک سے زائد ہو تو ان کو دو بٹے تین ملے گا جیسے ایک آدمی مر گیا دو بنتو لے گا اور ایک بھائی بھی لے لیں حق شکیق ہے تو زوجہ کو ایک بٹے آٹھ ملے گا دونوں پوتیوں کو دو بٹا تین ملے گا جو بچے گا یہ اس بھائی کو مل جائے گا یہ دیکھیں اس کی حالت دو بٹے تین کی پوتی ایک سے زائد ہے محجوب نہیں ہو رہی ہے کوئی فرے وارث مذکر آلہ نہیں ہے محجوب نہیں ہو رہی ہے اور آسیب بھی موجود نہیں ہے اس کا اور تعداد ایک سے زیادہ ہے اس لئے دو بٹے تین ان کو مل گیا اور اگر تعداد تعدد نہ ہو تو پھر ایک ہی حالت بچی ہے بیٹی کے طرح سے ایک بٹے دو اس کو ملے گا انفراد اکیلی ہو تو جس طرح بیٹی اکیلی ہوتی ہے تو ایک بٹے دو پاتی ہے ایسی ہی پوتی اکیلی ہو تو ایک بٹے دو پائے گی پوتی یعنی اپنے گروپ میں اکیلی ہو جیسے بنتو لیبن مثال دیکھ لیں آپ بنتو لیبن ہے اب اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے دوسرا کوئی ہواشی میں کوئی ہے اک شکیق ہے تو زوجہ کو ملے گا ایک بٹے آٹھ بنتو لیبن کو ایک بٹا دو اس کو ملے گا باقی کیونکہ بنتو لیبن تنہا ہے اکیلی ہے اور اوپر کی کوئی شکل نہیں ہے نہ فرہ واریت مذکرالہ ہے نہ اس کا کوئی عاصب موجود ہے اور نہ اس کی تعداد ایک سے زائد ہے اس لئے پھر ایک ہی حالت بچتی ہے کہ وہ ایک بٹے دو لے گی تو یہ پوتی کی وہ چار حالتیں ہیں جو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں محجوب یعنی پوتی کسی واسطے سے آتی ہے اور جب بھی پوتی کے اوپر کا واسطہ موجود ہوگا تو پوتی محجوب ہو جائے گی اور اس کے بعد میں یہ دوسری حالت ہے آصبہ بننے کی یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں آصبہ کی بحث میں کہ کسی بھی بیٹی کے ساتھ اسی درجہ کا بیٹا آتا ہے تو وہ بیٹی اس کے ساتھ آصبہ بلگر بن جاتی ہے تو میت کی اگر بیٹی ہے تو وہ بیٹی کے ساتھ آصبہ بلگر بن جائے گی میت کی پوتی ہے تو وہ پوتی کے ساتھ آصبہ بلگر بن جائے گی اور یہ دو بٹے تین یہ بھی بیٹیوں کی بحث میں آپ کے سامنے بات لائی جاتی چکی ہے کہ بیٹیاں جب صرف بیٹیاں ہوں بیٹے نہ ہوں اور وہ ایک سے زائد ہوں تو دو بٹے تین پاتی ہیں تو یہی حالت پوتی کی بھی ہوتی ہے کہ پوتیاں ہوں اور پوتے نہ ہوں اور پوتیاں ایک سے زائد ہوں تو وہ دو بٹے تین پاتی ہیں اور یہ پانچلی حالت ہے یعنی پوتی اکیلی ہو اور کوئی نہ ہو تو بیٹی کی طرح سے بلکل ہے کہ بیٹی اکیلی ہوتی ہے اور کوئی نہیں ہوتا ہے فروہ میں تو بیٹی ایک بٹے دولیتی ہے تو ایسے پوتی اگر اکیلی پڑی ہے اور کوئی نہ ہو وہ بھی ایک بٹے دو لے گی یہ تیسری حالت بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ایک نئی بات ہے تیسری حالت یہ ہے کہ یہ ایک بٹے چھے پاتی ہے ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے کب پاتی ہے ایک بٹا چھے پاتی ہے اور اس کی شرطی ہے یہ شرط ہے ایک بٹا چھے پاتی کو کم ملے گا جب پاتی سے اوپر فرو میں کوئی ایسی بیٹی ہو جس کو ایک بٹا دو مل رہا ہو جیسے ایک آدمی مر گیا اس کی بیوی ہے اور بیٹی ہے بنت اور پھر بنتل اب پاتی ہے اکشکیق ہے زوجہ کو کتنا دیں گے ایک بٹا آٹ بیٹی اکیلی ہے اس لیے ایک بٹا دو پوتی کو یہاں پہ ایک بٹا چھے دے دیں گے اور اس کو باقی یہاں پہ ہم پوتی کو ایک بٹا چھے دے رہے ہیں کیوں کیونکہ اوپر بیٹی کو ایک بٹے دو مل چکا ہے تو اوپر نصف پانے والی بیٹی ہو تو کبھی بھی اوپر نصف پانے والی بیٹی ہو اور یہ شکلیں نہ ہو یہ اوپر جو ہے نا یہ سورت بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو اس کے بعد یہ تیسرا نمبر آئے گا تو اب دیکھیں کہ پوتی ایسی سورت میں ہے کہ پوتی محجوب نہیں ہو رہی ہے پہلی حالت نہیں ہے اور پوتی کا کوئی عاصب بھی موجود نہیں ہے اب یہ دون چیزیں نہ ہونے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی کو آدھا مل رہا ہے تو ایسی سورت میں پوتی کو ایک بٹا چھے مل جائے گا یہاں پر ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ بیٹی کو ایک بٹے دو ملا ہو تو ایک بٹے چھے پوتی کو کیوں دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اصل میں قرآن مجید میں بیٹیوں کا جو حصہ بتلائے گیا ہے کہ بیٹیاں اگر ایک سے زائد ہوں تو ان کا جو زیادہ سے زیادہ حصہ بتلائے گیا ہے وہ ہے سول سین لہنی دو بٹا تین یہ فرض حصہ فرض تو بیٹیوں کا فرضی حصہ جو بتلائے گیا ہے یعنی تیش شدہ حصہ یعنی بیٹیاں جب اصحاب الفروز میں سے ہوں تیش شدہ حصہ پا رہی ہوں تو زیادہ سے زیادہ ان کو کتاں مل سکتا ہے سول سین یعنی دو بٹا تین تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیٹی کو نصف مل جاتا ہے اور اس کے بعد ایک پوتی ہوتی ہے جو بھی بیٹیوں میں شمار ہوتی ہے تو اس پوتی کو بھی ایک بٹا چھے دے دیتے ہیں کیونکہ ابھی پورا سلسین جو بیٹیوں کے لئے تیہ تھا وہ مکمل بیٹیوں تک نہیں پہنچا ہے اگر میت کی ایک بیٹی ہو اور ایک پوتی ہو تو بیٹی کو جب ہم نے نصف دیا تو سمجھو پورا سلسین ختم نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا حصہ سلسین تیہ کر کے رکھا ہے تو اوپر کی کسی ایک بیٹی کو ایک بٹے دو دیا تو ابھی مکمل یہ سلسین نہیں ہے لیکن سلسین میں سے ابھی ایک بٹے چھے بچ رہا ہے تو سلسین میں سے اگر ہم آدھا نکالیں گے تو ایک بٹے چھے بچ جائے گا تو بیٹی کو اگر ایک بٹے دو ملا ہے اور نیچے بھی کوئی بیٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا سلسین بیٹیوں میں نہیں گیا ہے ایک بٹے دو ہی گیا ہے تو ایک بٹے دو اگر سلسین سے ہم نکالتے ہیں تو ایک بٹے چھے بچتا ہے تو یہ جو بچتا ہے یہ ہم نیچے کی بیٹی کو دے دیتے ہیں بنتل ایبن کو یہاں سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ سلسین میں سے اگر نیچ نکال دیں تو سلسین بچتا ہے اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں دو بٹا تین ہے دو بٹا تین میں سے اگر ہم ایک بٹا دو نکالتے ہیں ایک بٹا دو مائنس کرتے ہیں تو کتنا بچتا ہے ایک بٹا چھے بچے گا کیسے طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم ضرب دے دیتے ہیں چھے تین دونا چھے اور پھر دو دونا چار اور پھر تین کریں تین ایک تین ابھی کتنا ہوا چار میں سے تین ہم نے نکال دیا تو ہوا ایک اور یہ نیچے کیا ہے چھے ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے تو یہ سلسین ہے دو بٹے تین میں سے ہم نے مائنس کیا گھٹایا ایک بٹے دو تو بچا کتنا ایک بٹا چھے تو پتا یہ چلا کہ دو بٹے تین میں سے جب ہم ایک بٹا دو گھٹاتے ہیں تو بچتا کتنا ہے ایک بٹا چھے بچتا ہے یہ دیکھ لیں آپ سمجھ لیں اس کو تو دو بٹے تین میں سے ایک بٹے دو ہم نہیں نکالا تو ایک بٹے چھے بنا یعنی ان دونوں کو اگر ہم جوڑیں ایک بٹا دو اور ایک بٹا چھے کو تو یہ سلسین ہو جائے گا جوڑ کے دیکھ لیں آپ جیسے ایک بٹا دو ہے پلس ایک بٹا چھے تو یہ کتنا آئے گا یہ دو بٹا تین آئے گا کیسے آئے گا دیکھیں آپ یہ نصب نمہ یہاں پہ برابر نہیں ہے پہلے برابر کر لیں آپ اس کو ایک بٹا دو ضربے تین تین سے ضرب کریں گے تو برابر ہو جائے گا تو کتنا ہو گیا تین بٹا چھے ہو گیا اور یہ اصل میں وہ ہی ہے ایک بٹے دو ہی ہے بس اس کے ٹکڑے زیادہ ہو گئے ہیں چونکہ یہاں پہ ایک بٹے چھے ہے یعنی یہ نصب نمہ برابر کرنے کے لئے ہم نے یہ کیا ہے یہ تین بٹے چھے ہو گیا تین بٹے چھے ہو گیا اب ہم جوڑ دیتے ہیں ایک بٹا چھے کو ایک بٹا چھے کو کتنا ہو گیا چار چار بٹے چھے چار بٹے چھے اب پھر اس کو مختصر کر دیتے ہیں دو دونہ چار دو تیاں چھے کتنا ہو گیا دو بٹے تین تو آپ کسی ہی تبار سے بھی دیکھیں آپ دو بٹا تین میں سے ایک بٹا دو گھٹائیں تو ہوتا ہے ایک بٹا چھے مطلب یہ ہے کہ ایک بٹا دو اور ایک بٹا چھے دونوں کو جوڑیں تو کتنا ہو جائے گا سلسین دو بٹے تین یہاں ہم نے جوڑ کی دکھایا ایک بٹا دو پلس ایک بٹا چھے برابر دو بٹے تین یہ ایک طریقہ ہے جو ریاضی جانتے ہیں حساب جانتے ہیں وہ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب میت اور یہ بنت ہے ایک بٹے دو اس کو ملا ہے اور یہاں پہ بنت الابن ہے ایک بٹے چھے ہم نے اس کو دیا بیٹی کو ایک بٹے دو ملا تو بیٹیوں کا حصہ سلسین میں سے کتنا جا رہا ہے ایک بٹے دو جا رہا ہے تو سلسین میں سے ایک بٹے چھے بچ رہا ہے یعنی دو بٹے تین میں سے ایک بٹے دو جا رہا ہے تو اس میں سے ایک بٹے چھے بچ رہا ہے اس لئے ایک بٹے چھے ہم نے اس کو دے دیا تو یہ ریاضی کا جو طریقہ تھا اس کے ذریعے میں نے سمجھایا اب اس کو ایک دوسرے طریقے سے سمجھ لیں مثال کے طور پر اس طرح سمجھ لیں آپ اس میں سلسین کتنا ہے یہ ایک سلس ہے یہ ایک چیز کا ہم نے تین حصہ کیا اس کو کہتے ہیں ایک بٹا تین ایک سلوسین ایک اور لے لیں ایسی طرح سے تو دو سلوسین ہو جائے گا اس کو بھی لے لیں تو یہ ہو گیا سلوسین یعنی کل مال میں سے اتنا دینے کیلئے کہا گیا ہے یہ دو بٹا تین ہے اتنا بیٹیوں کا حصہ کہا گیا ہے لیکن اگر اتنا نہ ملے دو بٹے تین نہ ملے بلکہ صرف آدھا ملے تو اس کا آدھا کتنا ہوگا اگر ہم اس کے چھے ٹکڑے کر لیں تو آدھا کتنا ہوگا یہ ہے ایک بٹا دو یہ ہے ایک بٹا دو یہ پورا ملا کے یہ تین سلوسین ہے یہ تینوں ملا کے آدھا ہے دیکھیں پورا کتنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے پورا چھے ہیں تو چھے کا آدھا کتنا ہوگا تین ہوگا ایک دو تین تو تین آدھا یعنی ایک بٹا دو ہے اور یہ ایک حصہ کتنا ہے اتنا جو حصہ ہے کتنا ایک بٹا چھے ہے تو یہ ہم نے چھے ٹکڑے کیے تو یہ بٹا چھے یہ بھی ایک بٹا چھے یہ بھی یہ بٹا چھے یہ سب ایک بٹا چھے ہیں تو ان سب کا اگر ہم آدھا نکالیں تو اس میں کتنا سودوس آ جائے گا ایک دو تین سودوس آ جائے گا تو ایک سودوس یہ جو ہے نا ایک سودوس یہ بچ جاتا ہے تو ایک تو حساب کے ذریعے میں نے آپ کو سمجھایا سلسین یعنی دو بٹے تین میں سے اگر ہم نکالتے ہیں نیسف یعنی ایک بٹے دو تو بچتا ہے سودوس یعنی ایک بٹے چھے تو اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تین حصے میں سے دو یعنی ایک چیز کا دو بٹے تین ہے پھر اسی چیز کا یہ آدھا ہے تو دو بٹے تین میں سے اگر ہم آدھا نکالتے ہیں تو ایک بٹے چھے بچتا ہے یہ دوسرا طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا کہ دو بٹے تین میں سے اگر ہم ایک بٹے دو نکالتے ہیں تو یہ ایک بٹے چھے بچ جاتا ہے تو یہی ہم پوتی کو دیتے ہیں ایک اور مثال سے سمجھ لیں آپ کہ اگر کسی کے پاس مالک یہ ساٹھ روپے ہیں یہ بیند اور یہ بیند مالک یہ ساٹھ روپے تھے یہ سمجھ لیں ساٹھ روپے ترکہ ساٹھ روپے تھا تو بیند کو کتنا گیا ایک بٹہ دو ایک بٹہ دو یعنی تیس یعنی تیس بیند کو ہم نے ایک بٹہ دو دیا یعنی ساٹھ میں سے تیس دیا پورا بنات کا جو حصہ ہے وہ کتنا ہے یہ جو ساٹھ ہے اس میں جو بیٹی کا حصہ تھا کتنا یعنی تمام بیٹیوں کا جو حصہ اللہ نے تحق کیا ہے وہ دو بٹے تین تو ساٹھ کا دو بٹے تین ہوگا چالیس چالیس دو بٹے تین ہوگا چالیس یہ ساٹھ کا دو بٹے تین کتنا ہوگا چالس بیٹیوں کے حیثہ کتنا ہے دو بٹے تین تو اس حاب سے اگر ہم دیکھیں تو ساٹھ میں سے بیٹیوں کو کتنا جا سکتا ہے دو بٹے تین اور دو بٹے تین ہوتا ہے چالس اب یہاں پر گیا کتنا ہے ایک ہی بیٹی ہے آدھا گیا ہے کتنا گیا تیس تو اگر ہم چالس میں سے ثیس نکال دیں تو کتنا بچتا ہے دس تو اس کو ہم دے دیں گے ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے یعنی دس دس اس کو مل جائے گا اور یہاں پہ اگر اکشاکیق ہوگا اکشاکیق ہوگا تو یہ باقی لے لے گا تیس چالیس اور بیس بیس یہ لے لے گا اس مثال میں آپ دیکھیں بند کو ایک بٹے دو مل رہا ہے اس کی وجہ سے بند تلعبن کو ایک بٹے چھے مل رہا ہے کیونکہ یہاں بیٹیوں کا جو حصہ تھا دو بٹے تین مثال دیکھیں ساٹھ ہے تو ساٹھ میں سے حصہ تھا چالیس لیکن چالیس میں سے تیس ملا ہے ابھی دس بچ گیا ہے تو یہ بچا ہوا جو دس ہے یعنی جو سدوس ہے وہ ہم پوتی کو دے دیں گے اور ایسا ہم کیوں کرتے ہیں یعنی اگر اوپر کی بند کو نصف ملا ہے ایک بٹا دو تو ہم ایک بٹا چھے بنت الابن کو دے دیتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ سلسین یہاں ختم نہیں ہوا ہے اس میں سے ایک بٹا چھے بچ رہا ہے وہ ہم دے دیں بنت الابن کو ایسا ہم کیوں کرتے ہیں اس کے ایک واضح دلیل صحیح وخاری میں ہے کہ ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سوال آیا میراس کا سوال میں کیا تھا کہ ایک آدمی مر گیا تھا تو مرنے والے کی ایک بیٹی تھی اور ایک بہن تھی اور ایک پوتی تھی ایک بیٹی تھی ایک پوتی تھی ایک بہن تھی تو ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ نے کیا کہا وہ بھی مثال سے میں بتا دوں ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سوال آیا اس میں کون کون لوگ تھے بنت بنت اور بنت الابن بنت الابن اور ایک اخت سگی بہن تو ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ کے پاس یہ سوال آیا تو انہوں نے کیسے باٹھ کے دیا آدھا دے دیا بیٹی کو آدھا دے دیا بہن کو اس کو کٹ دیا بنت الابن کو نہیں دیا پھر انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھ لوں ان سے بھی جا کے چک کرالو کہ یہ جواب صحیح کی نہیں تو سائل جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو غلط قرار دیا کہا یہ تقسیم صحیح نہیں انہوں نے کس طرح باٹھا انہوں نے بیٹی کو دیا بنت الابن یعنی یہ جو پوتی تھی اس کو دیا ایک بٹا چھے اور اس کو دیا باقی یہاں پڑ چکے ہیں اسبا کی بحث میں کہ بہن اگر فرائع مونس کے ساتھ ہو تو اس کو باقی ملتا اسبا مال غیر تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو اسبا مال غیر بنایا یعنی اس کو باقی دلایا بیٹی کو آدھا ہی دیا جیسے انہوں نے دیا تھا البتہ بنت الابن جس کو کار دیا تھا ابو موسی اللہ شریف رضی اللہ عنہ نے ان کو دیا ایک بٹا چھے اور اسی موقع سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے ایسے تقسیم کیا اور اس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے تکمیلہ تکمیلت سلسین کی سلسین مکمل کرنے کے لئے یعنی یہ دونوں ملا کے سلسین مکمل ہوتا ہے ان دونوں کا حصہ اگر جوڑیں گے تو کتنا ہوتا ہے یعنی ایک بٹے دو اور ایک بٹے چھے آپ جوڑیں گے تو دو بٹے تین ہوتا ہے تو اس کو تکمیلت تو سلسین کہتے ہیں کہ سلسین کو مکمل کرنا تو ایک بٹے دو ابھی مکمل سلسین نہیں ہے ایک بٹے چھے بھی اس میں ایڈ کر دیں تو سلسین ہو جائے گا تو ایک بٹے دو اس کو گیا ایک بٹے چھے بھی اس کو دے دیا تو یہ مکمل دو بٹے تین بیٹیوں میں آ گیا جو کی قرآن نے تے کیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تقسیم کرنے کے لئے بتلایا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضا نے اس طرح سے تقسیم کیا اور تقسیم کر کے پوتی کو بھی ایک بٹے چھے دلایا تو اسی بنیاد پر ہم پوتی کو اس حالت میں ایک بٹے چھے دیتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح وخاری میں اس روشنی میں ہم اس کو ایک بٹے چھے دیتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں تک ملتو سولتین یعنی سولتین مکمل کرنے کے لئے ہم اس کو ایک بٹے چھے دیتے ہیں تو یہ حالت ہو گئی کس کی پوتی کی تیسری حالت تو اس کو اچھے سے سمجھ لیں باقی چار حالتیں تو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں یہ نہیں ہے اس لئے اس کو ہم نے آپ کو تفصیل سے سمجھا دیا ہے اب ایک چیز اور رہ گئی ہے وہ یہ کہ اب تک کی بحث میں اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو ایک چیز اور بھی سمجھ میں آئی ہوگی کہ پوتی کے محجوب ہونے کی ایک صورت اور بھی ہے پوتی کے محجوب ہونے کی ایک صورت آپ کو یہاں بتائی گئی ہے کیا کہ فرع وارث مذکر آلہ ہو لیکن یہ جو صورتیں آپ نے پڑھی ہیں خاص طور سے یہ ایک بٹا چھے والی یہ پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں خود بخود ایک بات آ جانی چاہیے کہ ایک اور حالت ہو سکتی ہے کہ پوتی کو کچھ نہ ملے یعنی وہ محروم ہو جائے وہ حالت کیا ہے وہ یہ ہے مثال سے دیکھ لیں آپ کہ ایک آدمی مر گیا اس کی ہے دو بیٹیاں اور ایک ہے بنت الابن ایک ہے اخ شقیق تو دو بیٹیاں کو کتنا ملے گا دو بٹا تین ملے گا اخ شقیق کو باقی ملے گا بنت الابن کو کیا ملے گا ہے آپ پہ اس حالت میں بنت الابن کو اس حالت میں بنت الابن کو کچھ نہیں ملے گا اگر یہاں بیٹی ایک ہوتی تو اس کو ایک بٹا چھے مل سکتا تھا تک ملا تو سلسین کے لیے سلسین مکمل کرنے کے لیے لیکن یہاں تو سلسین پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے یعنی جو سلسین تھا وہ پورا دو بیٹیوں میں جا چکا ہے اس کے بعد یہ پوتی بچی ہے تو اس کو کیا ملے گا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ بیٹیوں کا زیادہ زیادہ حصہ جو ہے دو بٹے تین اس سے زیادہ نہیں مل سکتا اور دو بٹے تین پورا کا پورا یہاں ختم ہو چکا ہے اس لئے اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تو یہ بھی اس کے محجوب ہونے کی ایک شکل ہے لیکن محجوب کی بحث میں ہم نے یہ شکل نہیں بتایا تھی کیونکہ حقیقت میں یہ محجوب نہیں ہو رہی ہے بلکہ محروم ہو رہی ہے محجوب کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک حاجب کسی وارث کو ورثہ کے کتار ہی سے نکال کے باہر کر دیتا ہے یعنی وہ لائن میں ہوتا ہی نہیں لیکن محروم کا مطلب کہ لائن میں تو رہے گا لیکن اس کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے تو یہاں بنتل ابن لائن میں ہے کوئی اس کو محجوب نہیں کر رہا ہے بنتل ابن کو کون محجوب کر سکتا تھا ابن کر سکتا تھا فرہ وارث مذکر اللہ ابن لیکن ابن یہاں پر نہیں ہے تو بنتل ابن یہاں پر محجوب نہیں ہو رہی ہے لیکن محروم ہو رہی ہے کیونکہ دو بٹے تین میں سے ہی کچھ اس کو مل سکتا تھا اور پورا جب ان دونوں کو مل گیا تو اس کے لیے کچھ نہیں بچا تو یہ ہو گئی محروم تو چونکہ محروم میں بھی اس کو کچھ ملتا نہیں اس لیے ہم اس کو اسی کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں محجوب کی شکل میں تو یہاں ایک چیز اور لکھ دیتے ہیں کی تو ایک تو پوتی کے محجوب ہونے کی شکل یہ فرہ وائرس مذکر عالی ہو دوسری شکل ہے کہ اوپر دو بٹے تین ختم ہو گیا ہو تو اوپر اگر دو بٹے تین ختم ہو گیا تو بھی پوتی کو کچھ نہیں ملے گا جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو بٹے تین ختم ہو گیا ہے اور پوتی کو کچھ نہیں ملے گا البتہ یہ ختم ہو جانے کے بعد بھی پوتی کو کبھی کبھی مل سکتا ہے وہ اس طرح وہ اس طرح کی اس کا آسیب آ جائے ابنالابن آسیب کون ہو گیا اس کا ابنالابن ابنالابن آ جائے تو پھر اس کو مل سکتا گرچہ ختم ہو چکا کیونکہ فرضی حصہ ختم ہوا ہے اور یہ آسیب آ گیا ابنالابن تو یہ آسیب آ گیا یعنی باقی پانے والا آ گیا اور جب بیٹا یا پوتا کوئی بھی باقی پانے والا آتا ہے اور اس درجے کی کوئی مونس ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ شامل کر لیتا باقی میں تو یہ جو ابنالابن نیچے آ گیا تو یہ باقی پانے والا آ گیا اور اسی درجے کی بیٹی موجود ہے یعنی پوتی یہ پوتا ہے تو پوتی موجود ہے اس لئے دونوں باقی پا جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلسین ختم ہو گیا ہے پھر بھی یہ محجوب نہیں ہو رہی ہے اس لئے آگے ہم تھوڑا سا اور ایٹ کریں گے کیا اوپر سلسین ختم ہو گیا ہو اور آسیب نہ ہو اور آسیب نہ ہو یہ آسیب آگے ہیں آسیب آجانے کے بعد اس کو مل رہا ہے مالج یہ چھے لاکھ تھے چار لاکھ ان لوگوں کو مل جائے گا باقی بچے گا دو تو دو ان لوگوں کو مل جائے گا دو لاکھ ان لوگوں کو مل جائے گا اب یہ دو لاکھ یہ دونوں آپس میں لزہ کریم اس لحضیل انسین کے تحت باٹھ لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ بنت الابن کے ساتھ اگر یہ نہ ہوتا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا بنت الابن کو کچھ نہیں ملتا لیکن بیٹے کے آ جانے کی وجہ سے بیٹا چکی یہ باقی پا رہا تھا تو اپنے ساتھ اس کو بھی شامل کر لیا تو یہ ہم نے جو یہ دوسری چیز ایڈ کی یہاں پہ حج میں محجوب ہونے کی شکل میں تو اس میں کیا اوپر دو بٹے تین ختم ہو گیا یہ بھی لکھیں اور آسیب نہ ہو کیونکہ آسیب ہوگا تو بھی یہ محجوب نہیں ہوگی تو یہاں پر دیکھیں یہ پانچوں حالتیں مکمل ہوتی ہیں تو ایک حالت ہے کہ یہ محجوب ہوگی یعنی کچھ بھی نہیں پائے گی ایسا کب ہوگا جب بنت الابن سے اوپر کا کوئی بیٹا موجود ہو تو محجوب ہو جائے گی یا پھر یہ یعنی اوپر سلسین ختم ہو چکا ہے اور اس پوتی کو اسوا بنانے والا کوئی نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ محروم ہو جائے گی یعنی محجوب ہو جائے گی اور اگر یہ صورتیں نہ ہوں تو پھر کیا ہے آسیب موجود ہو آسیب اگر موجود ہے بنت الابن کا آسیب یعنی پوتا موجود ہے تو اس کو باقی دونوں کو باقی مل جائے گا پھر آپس میں لزہ کریم اس لحظیل انسان کے تیت اور اگر تیسری حالت کیا ہے ایک بٹے چھے پانے کی یعنی اوپر اگر کسی بیٹی کو نس مل گیا ہے تو گویا کی سلسین میں سے صرف اسے نس ملا ہے اور سودس ایک بٹے چھے بچ گیا ہے تو بچہ ہوا سودس اس کو دے دیں گے یہ صورت بھی نہ ہو یعنی محجوب نہ ہو رہی ہو آسیب بھی نہ ہو اور اوپر نس پانے والی بیٹی بھی نہ ہو تو کیا صورت ہو سکتی ہے کہ پوتی ایک سے زائد ہو تو پوتی اگر ایک سے زائد ہوگی تو اس کو دو بٹے تین مل جائے گا اور یہ چاروں صورتیں نہ ہو یعنی محجوب نہ ہو رہی ہو پوتی کا آسیب موجود نہیں ہے پوتی سے اوپر کوئی نس پانے والی موجود نہیں ہے پوتی کی تعداد ایک سے زیادہ نہیں ہے تو ایک ہی شکل بچتی ہے کہ وہ اکیلی ہے اور ایسی صورت میں اس کو ایک بٹے دو ملے گا تو یہ کل صورتیں ہو گئیں پوتی کے حصہ پانی کی یہاں پر یہ بحث ختم ہوتی ہے کہ فرو کے وارسین کو کتنا ملے گا تو فرو میں جو مذکر ہیں وہ سب کے سب آصبہ ہیں وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اور معنیس میں دو بنت بیٹی اور بنت لبن پوتی اور ان دونوں کے حالتیں آج آپ کو بتائی جا چکے ہیں بشک ، حیرار بچتا ہے